بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دو لیکچر سے ہم کلین اپ ورسس لین یا لین ورسس کلین سٹرائٹیجی کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ سینٹرل بینک کو انفلیشن کو تو ٹارگٹ کرنا چاہیے یا آوٹ پوٹ کو ایمپلائیمنٹ کو بھی کسی حد تک میں بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن کیا ایسٹ پرائیس کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے آرگومنٹس دیئے کہ سینٹرل بینک کو کلین اپ سٹرائٹیجی کی طرف جانا چاہیے یعنی کہ ایسٹ پرائیس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی وجہ سے کوئی اکنامک ایکٹیوٹی میں انفلیشن میں پرابلم آ رہا ہے تو کلین اپ سٹرائٹیجی یعنی کہ اس پرابلم کو دور کرنا چاہیے چونکہ یہ ڈیبیٹ ہے اور ڈیبیٹ ون سائیڈڈ آرگومنٹ سے نہیں ہوتی ڈیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے دونوں سائیڈ سے آرگومنٹ دیں تو اس لیکچر میں ہم آرگومنٹس دیں گے کہ لین سٹرائٹیجی کیوں بہتر ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کی فیور میں بات کریں گے دیکھیں ایک چیز ہم نے ہسٹاریکلی آبزورف کی ہے اس میں کوئی اکنامک تھیری نہیں ہے یہ تو ایویڈنس ہے یہ آبزورویشن ہے ایسا دنیا دیکھ چکی ہے کہ جو کریڈٹ ڈریون ایسٹ پرائیس ببل ہوتا ہے وہ جب برسٹ ہوتا ہے تو اس کے بڑے کاسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آنمپلائیڈ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے آوٹپوٹ کم ہو جاتی ہے پوٹینشل سے اور پھر لمبے عرصے تک کم رہتی ہے ریکاوری جلدی نہیں ہوتی جو فائنینشل فرکشنز ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں لوگوں کا کنزمشن کام ہو جاتا ہے لینڈنگ بینکس کی کام ہو جاتی ہے یہ پرابلمز ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں گلوبل فائنینشل کرائیسز کے وقت اور کریڈٹ ڈریون ببل جب برسٹ ہوتا ہے اور اس کے پرابلمز کو جب سینٹرل بینک کلین اپ کرتا ہے تو کلین اپ سٹریٹیجی بڑی مشکل ہو جاتی ہے سینٹرل بینک کے لیے جب اسپیشلی ببل جو برسٹ ہوا ہے وہ کریڈٹ ڈریون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ببل کو بننے سے پہلے روک دیں بعد میں اگر آپ اس کا میس صاف کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور آرگومنٹ اس فیور میں بھی دیا جا سکتا ہے چونکہ کلین اپ سٹریٹیجی کی فیور میں ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ آپ ایسٹ پرائیس ببلز کو اس وقت تو ریسپانڈ کریں جب ان کی وجہ سے آؤپوٹ اور انفلیشن کے ٹارگٹس مس ہو رہے ہیں یا انفلیشن کا ٹارگٹس صرف مس ہو رہا ہے پھر تو آپ اس کو ریسپانڈ کریں اگر آپ کے انفلیشن کا ٹارگٹ نہیں مس ہو رہا تو پھر آپ ایسٹ پرائیس پر فوکس ہی کیوں کریں یہ ہمارا آرگومنٹ تھا کلین اپ سٹریٹیجی کے لیے اب لین سٹریٹیجی کے لیے ہم اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایسٹ پرائیس بڑھیں گی تو انفلیشن بھی بڑھے گا اور جب انفلیشن بڑھے گا تو سینڈل بینک ارکت میں آ جائے گا انٹرسٹیٹ بڑھائے گا اس سے انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گا اس سے ایسٹ پرائیس کا بھی ببل جو ہے وہ نہیں بنے گا ایسا ہمیشہ ہوتا نہیں اگر تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہوتا کہ جیسے ایسٹ پرائیس بڑھتی ہیں اس سے انفلیشن بڑھتا ہے پھر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی پرابلم یہ ہے کہ ہسٹری میں کئی دفعہ ایسا بھی ابزورف کیا گیا کہ پرائیس لیول یا انفلیشن ریٹ تو کنٹرول میں رہا لیکن ایسٹ پرائیس ببل بن گیا اگر یہ بات ہے اور آپ سٹریٹیجی یہ بنا دیں کہ جب انفلیشن بڑھے گا تو ہم ایسٹ پرائیس ببل کو دیکھیں گے تو یہ تو سٹریٹیجی فیل ہو جائے گی کیونکہ ان کا آپس میں لنک ہی نہیں ہے انفلیشن سٹیبل رہے گا آپ کو لگے گا سب ٹھیک چال رہا ہے ادھر سے ایسٹ پرائیس ببل بنتا رہے گا اور ببل بنتے بنتے جب وہ ببل برسٹ ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو پرابلم میں آ گیا انفلیشن بڑا نہیں ٹارگٹ سے اوپر نہیں گیا لیکن وہ ٹارگٹ سے نیچے چلا گیا اور ڈیفلیشن کا خطرہ ہو گیا زیرو لور باؤنڈ ہو گیا اس کے تو اپنے پرابلمز ہیں تو یہ بھی ہم لین سٹریٹیجی کی فیور میں کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن میں ایسٹ پرائیس کا ایفیکٹ ریفلیکٹ ہونے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب لگے کہ ایسٹ پرائیس ببل بن رہا ہے وہیں پہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ پرائیس فلکچویشن انفلیشن کی فلکچویشن کو دیکھنے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ایسٹ پرائیس ببل ہوتا ہے وہ خود دو طرح کا ہوتا ہے ایک کریڈٹ ریون اور ایک ایرریشنل بیہیوئیر کی وجہ سے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو کریڈٹ ریون ہوتا ہے وہ زیادہ سویئر ہوتا ہے کیونکہ وہ برسٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پرابلمز کریئیٹ کرتا ہے اور جو ہم کلین اپ سٹریٹیجی پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایسٹ پرائیس ببل کب بنتا ہے یہ آئیڈنٹی فائی نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے اگر ایرریشنل بیہیوئیر کی وجہ سے بن رہا ہے تو شاید آئیڈنٹی فائی نہ ہوتا ہو لیکن جو زیادہ پرابلمیٹک ببل ہے وہ تو کریڈٹ ڈریون ہے تو وہ ایسٹ پرائیسز کے بڑھنے کے تھو نہ جج کر سکے پالیسی میکر کے ایسٹ پرائیس ببل بن رہا ہے یا نہیں کریڈٹ کے تھو تو جج کر سکتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ کریڈٹ ہو رہا ہے اکنامک فنڈمنٹلز ایسے نہیں ہے کہ اتنا کریڈٹ ایکسٹینشن ہو تو کریڈٹ کی ڈیمنڈ اس سے کہیں زیادہ ہے تو پالیسی میکر کو یہ ابزور کر لینا چاہیے کہ شاید یہ کوئی ایسٹ پرائیس ببل بننے جا رہا ہے اور اس کو وہیں پہ کریڈٹ کرییشن کو روکنا چاہیے مانیٹری پالیسی کے تھو روکنا ہے تو انٹرس ریٹ بڑھا کہا کے روکنا چاہیے یا ادر پالیسی کے تھو روکنا ہے تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں تھینکیو